جنپد میں سریو اور رابطی ندی کا جلستر کے بڑھنے سے شہر سے لے کر دیہات تک کے علاقوں میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے سممند میں آپتہ وششہ کی گوتم گپتہ نے بتایا کہ جنپد میں اگلے دو چار دنوں میں شریو ندی کے پانی کے گھٹنے کے سمبھاونا ہے ساتھ ہی ساتھ سریو ندی کے پانی کے گھٹنے کے ساتھ رابطی ندی کا پانی بھی گھٹنا پرارم ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ جلہ ادھکاری کے نردیش پر بڑھل گنج اور گولا کے چھیٹر کو دو جون میں بھی بھاجت کر دیا گیا ہے اور پرتیک جون کے لیے ایک جلہ استری ادھکاری کو نوڑل ادھکاری کے روپ میں نامت کیا گیا ہے تتہ بڑھل گنج چھیٹر میں لگتار ساتھ سے آٹھ کمیونٹی کیچن چل رہا ہے پرتیک کمیونٹی کیچن سے پرتی دن تین سے چار ہزار لوگوں کو بھوجن اپلبد کرائے جا رہا ہے جس سے کہ سبھی کے پاس خادیان سامگری پہنچ سکے راسن کٹ لوگوں کو مہیا کرائے جا رہا ہے تاکہ ان کے پاس کھانے پینے کی ویویسہ رہے انہوں نے کہا کہ جن پیت میں دو ست چالیس گاؤں بارڈ سے پرابہ ہوئی تھے اور قریب تین سو ناؤں لگائی گئی ہے اور بارہ موٹر بوٹ اور بڑی ناؤں پریاغرا سے منگائے گیا ہے تتھا انڈی آر اف ایم ایس جی آر اف اور پی اے سی واہنی لگتار یود اثر پر لوگوں کے بچاؤں کارے میں کارے کر رہی ہے اس سمند میں کورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے جیلہ عبدہ وشیشہ کی گوتم گپتہ نے کہا جیلہ عبدہ وشیشہ کی گیا ہے جیلہ عبدہ وشیشہ کی گیا ہے جیلہ عبدہ وشیشہ کی توب جیلہ عبدہ وشیدی جیلہ Kinder جیلہ ٹھال ڈÉج照 عجیب جیلہ يстین دیکھیں اس سمیں ندیاں آج جو سریو ندی ہے وہ اپر اسکیل میں جو ڈان فال جو اس کا تھا وہاں پہ بھی اپر اسکیل میں بھی گھٹ رہا ہے اور نیچے بھی ندیوں کا گھٹا اور درج ہوا ہے تو یہ امید ہے کہ اگلے دو چار پاند دنوں میں کافی پانی گھٹ جانے کی سمحاؤنا ہے سریو ندی سے ساتھی ساتھ سریو ندی کے گھٹنے کے ساتھ ہی رابتی ندی میں بھی گھٹا اور درج ہوا نا شکرارم ہو جائے گا تو اسے یہ امید کیا جا سکتا ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں کافی ہفت تک پانی جو ہے وہ ڈان فال ہو جائے گا بار سپروں میں کن بھی بھاگی دوٹی لگائے کن بھی بھاگی دوٹی لگائے کن بھی بھاگی دوٹی لگائے کل جلادکاری مہد دوارہ ایک پرستے دشانی اردیش سمجھتے ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا ہے خاص طور سے جو گولا اور بڑھل گنج کا جو چھیتر ہے اسے جون میں بھی بھاجت کر دیا گیا ہے اور پرتیک جون کے لیے ایک جلاستری ادھکاری کو نوڈل ادھکاری گروپ میں نامید کیا ہے جلادکاری مہد دوارہ اور ساتھی وہاں پہ جو ریلیف کیمپ چلاے جا رہے ہیں ریلیف کیمپ کے لیے بھی ایس ڈی اے مستر کی ادھکاری گھن کو اس میں نوڈل آفیسر سردوارہ نامید کیا گیا ہے جہاں یوں دستر پر ریلیف کیمپ کا کارے چل رہا ہے تقریباً اس سمیں مدبولہ اور بڑھل گنج چیتر میں نیرے باؤٹ ہمارے ساتھ سے آٹھ کمیونٹی کیچن وہاں پہ لگاتار چلنے ہیں پرتیک کمیونٹی کیچن سے پر ڈے تقریباً تین سے چار ہزار لوگوں کو اچھا دیت کیا جا رہا ہے جسے کی سبھی تک کھادیان سامگری پہنچ سکے تو لگاتار یہ پکا بھوجن پیکٹ بھی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے ساتھ ہی جو راشن کٹ ہے جس میں 45 یا 48 کلو کا سامگری آیا ہے وہ ابھی جو بان جہاں بھی پانی اتر رہا ہے وہاں کی لوگوں کو راشن کٹ بھی مہیا کرائے جا رہا ہے جس سے کیونکہ اپس سمجھت کھادیان پہ بستہ رہے ہیں دیکھیں دو سو چالیس گرام پرابیت ہیں اور تقریباً تین سو ناویں یہاں پہ چل رہی ہیں اور اس سمیں ہم لوگوں نے چھے موٹر بارہ ہمارے جو موٹر بوٹس ہیں وہ ہم لوگوں نے پریاغرہ سے مگائی ہیں تقریباً آٹھ بڑی ناویں ہم لوگوں نے پریاغرہ سے مگائی ہیں اور لگاتار ان چھتروں میں سمجھت ورستائی کی جاری ہے NDRF اور SDRF کی ٹیمیں وہاں سے پر 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 پری ڈپلائیڈ ہیں بیسویں واہینی پیسی کی بھی ٹیم بھی وہاں سے پر 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 ہے اور سبھی مطلب سے سائیوگ لے کر کے رہات خادیان وطران اور لوگوں کو ریسکی ریلیف کا کارک کیا جا رہا ہے